موسیقی انڈین ہوم منسٹر امیت شاہ صاحب جو کہ اپنی گندی زبان کی وجہ سے پورے بنگلہ دش کی اندر بدنام ہے کیونکہ انہوں نے بنگلہ دش کے بارے میں کئی مرتبہ نہایت ہی گھٹیا بھاشا کا پریوک کیا ہے انہوں نے بنگلہ دشیوں کو ایک مرتبہ دیمک بھی کہا کہ یہ دیمک ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان گھس بیٹھیوں کو انفیلٹریٹرز کو بے آف بینگول میں پھینک دیں گے جتنے بھی بنگلہ دشی یہاں رہتے ہیں اللیگل بنگلہ دشی ان کو اٹھا کے تو بے آف بینگول میں پھینک دیں گے یہ کسی دوست ملک کے پولیٹیشن کی تو زبان نہیں ہو سکتی ہے یہ کوئی آپ ایسے ملک سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس کی انتہائی خراب ریلیشنزوں کسی ملک کے ساتھ یا دشمنی ہو تو تب آپ اس طرح کی لینگویج ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دش ہمارا دوست ملک ہے انڈیا کے آفیشلز کہتے رہتے ہیں تو دوست ملک کے بارے میں اس طرح ہے کہ لینگویج یوز یقینی طور پر نہیں کی جاتی اور آج تک ان کی طرف سے کوئی معذرت نہیں آئی معافی نامہ نہیں آیا کہ میں نے غلط لینگویج یوز کی ہے تو مجھے معاف کر دیں ایسا بھی نہیں آیا کئی سال پرانی سٹیٹمنٹس ہیں ان کی لیکن کہتے ہیں چور چوری سے جائے حراب پھری سے نہ جائے ایک مرتبہ پھر سے امچھا نے گندی زبان یوز کی ہے بنگلہ دشیوں کے لئے اور وہ بھی ایسے مدے پہ یوز کی ہے جہاں پر بنگلہ دشیوں کا کوئی یعنی ریفرنس بھی نہیں تھا لیکن بلا وجہ انہوں نے اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے بنگلہ دشیوں کو ٹارگیٹ کیا ہے اروند گیجری وال جو کہ عام آدمی پارٹی کے نیتہ ہیں تو انہوں نے کہا سی اے اے کے اوپر سیٹیزنشپ امنٹمنٹ ایکٹ کے اوپر کہ اپنے گھر میں یعنی انڈیا کے اندر لوگوں کے پاس نوکریہ ہے نہیں لوگوں کے پاس پروپر شکشہ ہے نہیں اور یہ چلے ہیں پاکستانیوں کو نوکریہ دینے ان کو نوکریہ دیں گے پہلے اپنے والوں کو تو دے دو یہ انہوں نے بڑا سخت سوال بی جے پی کے ٹاپ آفیشل سے پوچھا کہ پہلے ملک کے اندر تو آپ جان دیں پھر دوسروں کے ملک کے شہریوں کو ادھر آنے کی جو ہے وہ آپ نیوتا دے اس طرح سیئے کے لاؤز بنا کے اس پہ امیر چھا صاحب جن کا تعلق اسے رسیس سے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رسیس کی جو فاشس نظریہ ہے جس کے اتحاد وہ نہ صرف پاکستان بلکہ بنگلہ دیش اور افوانستان ان سارے ملکوں کو انڈیا کا مقبوضہ حصہ سمجھتے ہیں اکیوپائیڈ حصہ تو جناب انہوں نے اروند کیجریوال کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کہا ہے کہ کیجریوال جو ہے بنگلہ دیشوں کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتا now point to be noted is that کیجریوال کی حکومت کوئی ویسٹ بینگال میں نہیں ہے اسام میں نہیں ہے تریپورا میں نہیں ہے ان کی حکومت ادھر پاکستان کے بارڈر کے پاس والے علاقوں کے اوپر یعنی یہ جو پنجاب اور یہ دلی ہے وہاں پر ان سٹیٹس میں ان کی حکومت ہے لیکن ان کو بول رہا ہے کہ آپ بنگلہ دیشی انفلٹریٹرز کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں پاکستانیوں کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں ان کا ذرا دماغ چیک کریے اور کدھر بنگلہ دیش کدھر دلی پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ اروند گیجریوال کو بنگلہ دیش کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھے ٹائمز آب انڈیا کہتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک جگہ گئے انٹرویو دینے کے لیے اور انٹرویو کے اندر اگین انہوں نے ضروری سمجھا کہ بنگلہ دیش کے خلاف بات کریں پاکستان کے خلاف تو یہ ویسے ہی کرتے رہتے ہیں اور اس انٹرویو میں بھی انہوں نے لوگوں سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی جھوٹ بولا پاکستان کے حوالے سے بھی جھوٹ بولا جھوٹ انہوں نے یہ بولا کہ روایتی طور پر جو رس ایس والے فراڈ کرتے رہتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ نائنٹین ففٹیز کا ڈیٹا اٹھا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو پہلے بیس پرسنٹ کوئی ہندو برادری تھی پاکستان کے اندر آج یہ تین پرسنٹ ہیں بنگلہ دیش میں پہلے اتنے تھے نائنٹین ففٹیز میں آج اتنے ہیں تو یہ جھوٹ بول کے اور اپنی تھیوری کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس انٹرویو میں بھی امیچہ یہی ڈھونگ ڈراما فراڈ کرتے نظر آئے اور سمیتا جی آپ آنکڑی کی گہرائی میں جائیے جب بیبھاجن ہوا تب پاکستان میں تیس پرتیسط ہندو تھے ہندو اور سیکھ تھے آج تین پوئنٹ سات پرتیسط بچ گئے کہاں گئے سارے اتنے سارے تو یہاں آئے نہیں دھرم پرورتن دھرم پرورتن ہوا اپمانیت کیا گیا دویم درجے کے ناغرک کے ناتے ان کو رکھا گیا کہاں جائیں گے لوگ کیا دیش اس کا ویچار نہیں کرے گا دیش کی پارلیمنٹ اس کا ویچار نہیں کرے گی دیش کی پولٹیکل پارٹیون ان کا ویچار نہیں کرنا چاہیے میں بانگلہ دیش کی بات کرتا ہوں جی انیس سو اکیابن میں ہندو کا پرتیسط بائیس پرتیسط تھا میں اکیابن کی بات کر رہا ہوں بانگلہ دیش کی اکیابن کے آکھڑے ہمارے پاس سے دو ہزار گیارہ کی جنگڑنا میں وہ دس پرتیسط رہ گیا کہاں گئے وہ لوگ اچھا دیکھیں یہ دھونگ میں کیوں کہہ رہا ہوں دھونگ یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ جب ففٹیز کی ڈیٹا پاکستان کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس وقت اصل میں بنگلہ دیش اور پاکستان ایک تھے اور اکثر جو ہندو برادری کے لوگ پاکستان میں رہتے تھے وہ بنگلہ دیش کے اندر آج کا بنگلہ دیش جوئیس کے اندر رہتے تھے اسی طرح سے جب بنگلہ دیش الگ ہو گیا پاکستان سے تو وہاں پر جو منورٹیز کی تعداد تھی وہ کمی ہونی تھی ظاہر سی بات ہے کیونکہ جو حصہ زیادہ ہندو برادری کے لوگوں کو رکھتا تھا یعنی بنگل پاکستان کا جو اس وقت کا بنگل کا صوبہ تھا وہ الگ ہو گیا تو نتیجہ جنب پاکستان کے اندر جو منورٹیز ہیں ان کی تعداد شرنگ ہو گئی اسی طرح سے 1971 میں جب سیول وار ہو رہی تھی تو ہندو برادری کی ایک بہت بڑی تعداد آج کے بنگلہ دشت سے نکل گئی تھی انڈیا کے اندر چلی گئی ماتوا کمیونٹی اور بہت ساری کمیونٹیز ان میں سے ایک ہیں تو ان کے نکل جانے کی وجہ سے ڈرامیٹیکلی وہاں پر جو ہندو برادری کی آبادی ہے وہ شرنگ ہوئی لیکن یہ اس کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ دھرم پریورتن ہوا ہے اور لوگوں کے جو زبردستی تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان بنایا گیا ہے یہ اس کو اس طرح سے پورٹری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اس کلپ میں بھی سن لیا کہ وہ دھرم پریورتن کی بات کر رہے تھے لیکن یہ ایسا نہیں تھا سیویل وار کے نتیجے میں نون مسلم وہاں سے چلے گئے تھے بہت سارے اب آخر میں یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کوئی پتہ نہیں دودھ اور شہد کی ندیاں بھا چکے ہیں اور یہاں پر بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ آنا چاہتے ہیں انڈیا کے اندر اور یہاں پر اپنا بھوشش جیسے کہ یہ کوئی امریکہ ہو اور ان کے ساتھ کوئی بنگلہ دشیاں پاکستان میکسی کو ہیں اس طرح کا کوئی سین نہیں یہ سمجھ دیں ان کی دماغ میں یہ بنا ہوا ہے میں درہا ان کو اینہ دکھانا چاہوں گا Human Development Index آئی ہے اس کی آج یہ ڈیٹا سامنے آئی ہے اور وہ یہ ڈیٹا بتا رہی ہے کہ انڈیا جو ہے یہ بڑی بڑی دعویٰ کرتے رہتے ہیں بی جے پی والے انڈیا جو ہے نا اس ڈیٹا کی انوصار وہ بنگلہ دش سے بھی پیچھے ہے بھوٹان سے بھی پیچھے ہے اور یہ جو سری لنکا بینکرپٹ ہوا تھا ایک دو سال پہلے اس سے بھی پیچھے ہے وہاں پر رہنے والے اکثر لوگوں کی جو زندگی کا میار ہے وہ سری لنکا سے بھی گیا گزرا ہے بنگلہ دش سے بھی پیچھے بھوٹان سے بھی پیچھے نیپال سے بھی پیچھے باتیں کروالیں ان سے بس باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی اپنے ملک کے اندر فیسلیٹیز ہیں نہیں اور دوسروں کو انفیلٹریٹرز تو یہاں پر بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں گھزبیٹھی آ جاتے ہیں یہاں پر ادھر کوئی ان کے ملکے میں کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی بس پہاڑیں کھالی اور وہاں پر تنبو میں رہتے ہیں سارے اور گریب ہیں سارے کے سارے اور ہم تو بڑے امیر ہیں تو نتیجتر یہاں پر لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کیا رہی ہے کہ یہ غلط بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اچھا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوتی کیا ہے سب سے پہلے تو یہ جان لیں مختلف فیکٹرز کو ملا کے بنتی ہے لیکن اس میں تین چار مین فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ لائف ایکسپیکٹنسی وہاں پر لوگوں کی عمریں کتنی بڑی ہوتی ہیں یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے وہاں کے ایوریج جو جنتا ہے وہ کتنی امیر ہے یہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے اور ایجوکیٹڈ کتنے ہیں وہاں پر شکشہ کا میار تعلیم کا میار کتنا ہے یہ بھی اس کا فیکٹر ہے تو یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انسان کی ایک اچھی زندگی کیلئے ریکوائرڈ ہوتی ہیں سب کو ملا کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بنتی ہے اس میں انڈیا پیچھے سارے ملکوں سے یہ جو بتاتے رہتے ہیں یہ امریکہ ہیں بی جے پی نے انڈیا کو امریکہ بنا دیا ہے اور اس کے ایردگرد چھوٹے چھوٹے میکسیکوز بنے ہوئے ہیں it's not like that ذرا ریالیٹی کو چیک کریے ایردگرد کے ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ انڈیا سے بہتر زندگی گزارتے ہیں let me share reference here کیونکہ یہاں پر کوئی بات میں بینا reference کے نہیں کرتا ہوں the wire انڈیا کا ہی نیوز outlet ہے اور بڑا نیوز outlet ہے human development index یہ آج کی report ہے کہتے ہیں انڈیا ranks 134th falls behind بنگلہ دش سری لنکا بھوٹان انڈ چائنا یہ پڑا ہے آپ کا سی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت وہی لائن لگا کہ لوگ کھڑے ہوئے بنگلہ دش سے باہر نکلنے کے لیے یہ پڑا ہے بھائی ادھر زیادہ لوگ خوش ہیں ادھر زیادہ خوشحال ہیں لوگ جن کو آپ کہتے ہیں یہ گھس بیٹھی ہیں ہمارے ملک کے اندر آ جاتے ہیں کیوں آئیں گے بھائی ان کا ملک آپ سے زیادہ بہتر ہے بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں اور اس میں درہا انڈیا کی رینکنگ کے حوالے سے دیکھئے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جن کی آپ بات کر رہے نا کہ یہ کوئی میکسی کو ہیں ہم امریکہ ہیں وہ آپ سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو آپ انفیلٹریٹر سواری بات بار بار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کرنے سے پہلے طرح ایش ڈی آئی دیکھ لیجئے گا ایومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بنگلہ دیشی انڈیا سے زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں ان کو ایس سچ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے انڈیا کے اندر اس طرح گسنے کی بلکہ یہ بھی یاد رکھئے گا بنگلہ دیش کے خود کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں انڈیکل انڈیا سے رہتے ہیں ذرا آپ کرپا کر کے سی اے اے پہ جتنا آپ نے کام کیا ہے اس سے آدھا بھی اگر آپ ان لوگوں کی زندگی کا میار بہتر بنانے پہ لگاتے ہیں جو وہاں پر گئے ہوئے ہیں نوکری کرنے کے لیے اور انڈیکل رہ رہے ہیں منا کسی ویزا کے تو وہ زیادہ انڈیا کے لیے بہتر ہوگا پروڈکٹیو ہوگا یہ انڈیا کے اپنے ہی لوگ ہیں جو کہ بنگلہ دیش میں رہتے ہیں لیکن رسورسز نہ ہونے کی وجہ سے یہ بنگلہ دیش چلے گیا تو ان کو ذرا آپ واپس بلائیں اور ان کی روزی روٹی کا کوئی اچھا سا انتظام کریے وہاں پر رادر دن گیونگ انفلمیٹری اسٹیٹمنٹس آباؤڈ نیبرنگ کنٹریز